بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اکار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اکار خان پینٹ فرنک شاپ یوٹیوب چینل ٹویٹا ہائی ایس کے ریسٹوریشن کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی یہ ٹویٹا ہائی ایس جو ہے یہ اس کے ریسٹوریشن ہو رہی تھی اور اس کے حوالے سے میں نے ابھی تک کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی کیونکہ یہ کمپلیٹ پروجیکٹ تھا اور یہ کم از کم ساڑھے تین مہینے سے چار مہینے اس کے اوپر لگ گئے اس کو کمپلیٹ ہوتے ہوتے تو اس کے حوالے سے میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی بہرحال میں نے سوچا کہ شروع کی اور آخر کی ویڈیو جو ہے وہ ایک مارچ کر کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیں گے شروع میں اس کی حالت کچھ اس طریقے سے تھی کافی زیادہ ڈیمج تھی اور کافی زیادہ سکریچز تھے جس کی وجہ سے پوری باڈی کو ریسٹور کیا گیا اس میں ریسٹور کرنے کے بعد اسے فائنلی تیار کیا اس کے اوپر تقریباً ساڑھے تین مہینے سے چار مہینے تک جو ہے یوں سمجھ لیں کہ اس کے اوپر لگ گئے اور یہ کمپلیٹ ہو گیا بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے آپ کو تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل دوں اس پروجیکٹ کے اوپر میں نے ویڈیوز نہیں بنائی اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹویٹا ہائی ایس ہر کسی کے پاس ہوتا نہیں ہے اور ہر کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں لیتا تو جس کی وجہ سے میں نے اس کے اوپر کوئی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی باقی جن کو شوق ہے ٹویٹا ہائی ایس رکھنے کا تو وہ تو شوق رکھتے ہیں انٹرسٹ لیتے ہیں بہرحال جن کے پاس نہیں ہے اور جن کو سمجھ نہیں ہے تو وہ اس چیز کے اوپر انٹرسٹ نہیں لیتے جس کی وجہ سے اس کی میں نے ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ نہیں کی تو یہ پروجیکٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا اور کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی آپ دیکھ پائیں گے کہ یہ کس کنڈیشن میں تیار ہوا اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں بتا دیں کہ ہم انٹرسٹڈ ہیں تو اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دے دوں گا اس میں 1RZ انجن تھا 2RZ ڈالا گیا اس کے بعد سیٹوں کا کام جو ہے وہ کیا گیا اس کے بعد جو اس کے ریم تھے وہ چینج کر کیا لائے ریمز اس میں لگائے گئے اس کے بعد اس کا جو ڈینٹنگ کا خرچہ پینٹنگ کا خرچہ اور ڈیکوریشن کا خرچہ اس میں لائٹنگ کا خرچہ الیکٹریشن کا اور بھی کافی چیزیں ہیں ایسی جو کہ اس کے اوپر کافی زیادہ خرچہ کیا تو اگر وہ اس بارے میں آپ ڈیٹیل جاننا چاہیں تو کمنٹ میں انٹرسٹ لکھ کر مجھے بتا دی جائے گا تاکہ میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دوں اور اگر آپ انٹرسٹڈ نہیں ہے تو بھی کمنٹ میں لکھ دیجئے گا کہ ناٹ انٹرسٹڈ تو میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے ویڈیو نہیں بناوں گا تو یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا تقریباً ساڑھے تین سے چار ماہ میں اور کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کی جو لکھ تھی وہ کچھ اس طریقے سے تھی جیسا کہ ابھی آگے چل کر آپ اپنی سکرین پر دیکھ پائیں گے تو کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کی لکھ کچھ اس طرح سے بن گئی اور ایک خوبصورت شکل میں یہ آگئی جبکہ شروع میں یہ گاڑی کافی زیادہ سکریچبل تھی اور اس میں اس کو یہ پہلے سے ریسٹور ہوئی بھی تھی جگہ جگہ سے اس کی جو فیلنگ تھی وہ پھٹ چکی تھی تو اس کے بعد یہ گاڑی اپنے اختتام کو پہنچی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کرنے چینل پر نیو ہے اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ والعزیز ملتے ہیں اگلی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ نکھے بان